پورے سال میں قدرت نے ہمیں کئی بار چوکایا گرمی جاتے جاتے نہیں جا رہی تھی بارش شروع ہوئی تو اتنی ہوئی کہ سہلاب آ گیا لوگوں کو لگا کہ اب بارش کا موسم قتم ہو گیا تو پھر آسمان میں کالے بادل لوٹا ہے اب سوال یہ ہے کہ ٹھنڈ میں آخر کیا ہونے والا ہے کیا سرد موسم بھی ہمیں سرپرائز دینے والا ہے کہا جا رہا ہے کہ اس بار بھینکر ٹھنڈ پڑے گی پہاڑوں پر وقت سے پہلے برباری نے اس کا سگنل بھی دے دیا ہے مانا جا رہا ہے کہ موسم کا بدلہ رخ آنے والے وقت میں بھی انسانوں کو کئی طرح کی تکلیفیں دے سکتا ہے ہندوستان کے اتر سے موسم کے مزاج کا ٹریلر ریلیز ہو چکا ہے وقت سے پہلے ہی پہاڑوں کا رنگ سفید ہے جسم کو گلانے والی ہوا چل رہی ہے تاپمان پہاڑوں پر مائنس میں جا چکا ہے اسے ہندوستان کے بھوشی کے موسم کا ٹریلر اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ بھوشیوانی ایک بھینکر تھنڈ کی ہے آشنگ کا ریکارڈ ٹوٹنے کی ہے ہندوستان اکٹوبر بھیتنے کے بعد سے سرد موسم کے سواگت کے لیے تیار ہے میدانی علاقوں میں سرد موسم نے ستانہ شروع نہیں کیا ہے لیکن کاؤنڈاؤن شروع ہو چکا ہے کیونکہ پہاڑوں سے برپیلی ہوایں چلنے لگی ہیں اثر جلد اتر بھارت میں نظر آ سکتا ہے موسم کی چال پر نظر رکھنے والے مان رہے ہیں کہ اس سال سرد موسم لوگوں کے لیے یادگار بن سکتا ہے برسوں پرانے ریکارڈ ٹوٹ سکتے ہیں سرد موسم کا دور بھی پہلے سے لمبا چل سکتا ہے اس سمیں کئی چینلز میں اور کئی جگہ پر یہ نیوز ہے کہ جو لانینا ہے اس کا ایمپیکٹ دیکھنے کو ملے گا اور اس وار سردیاں کافی زیادہ سیویر ہوں گی کھڑاکے کی سردی پڑے گی اور اسٹوریکلی اگر دیکھا جائے تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی لانینا یہ ہوتا ہے تو اس سمیں سردی تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے خاص کر کے اترپشن بھارت، مدھی بھارت اور پوروی بھارت میں اور جو منیم ٹیمپریچر ہے وہ سامانے سے تھوڑے سے کم ہوتے ہیں شروعات ہو چکی ہے جمہو کشمیر میں بھیانک تھنڈ کا دور آ چکا ہے کشمیر گھاٹی میں سوموار کی رات اس سیزن کی سب سے سرد رات رہی موسم ویبھاگ کی مطابق آنے والے ایک ہفتے تک اس کڑاکے کی تھنڈ سے رہت ملنے کے کوئی بھی آسار نظر نہیں آتے شری نگر میں نیونتم تاپمان مائنس 2.3 ڈگری سیلسیس درج ہوا ہے انمان ہے کہ مائنس 3 ڈگری تک جا سکتا ہے سبح شام لوگوں کو کوہرے اور دھندھ کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے موسم کی اُلٹی چال پر یقین نہ کرنے کی وجہ نہیں ہے اس سال ہندوستان کے لوگوں نے دیکھا کہ کیسے حد سے زیادہ جھلسانے والی گرمی پڑی بارش ایسی بے حساب ہوئی کہ کئی شہر ڈوب گئے پہاڑ درکنے لگے ابھی بھی آندھ پردیش بے موسم بارش کی وجہ سے باہر کا سامنا کر رہا ہے سال 2021 میں خدرت نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ اب بھوشش وانیاں غلط ہوں گی برسوں سے موسم کو لے کر جو دھارنا تھی وہ بھی ختم کرنی ہوگی اب موسم کیسا بھی ہو انسان پر اس کا بھینگ کا اثر ہوگا گرمی اور بارش تو ہندوستان نے جھیل لی اب باری سرد موسم کی ہے جو پیک ہے وہ تو شروع ہوا نہیں ہے ابھی مائنس 1, مائنس 2, 2.5 کے اصپاس چل رہا ہے پورے وادی کے جو اندر ڈسٹرکس ہیں اور جمہو سائٹ میں پلس 8, 9, 10 کے اصپاس چل رہا ہے جمہو ڈیوزین کے اندر جو ڈسٹرکس ہیں تو سردی کا تو ابھی ٹائم شروع ہی نہیں ہوا ہے تو فیلحال ویدر بھی ڈرائی ہے مائنس 2, مائنس 2.5, مائنس 3 تک بھی جا سکتا ہے آنے والے جنوں میں اور صبح شام ٹھن بلکل برقرار رہے گا اور فوق جو ہے فیلحال کنٹینیو رہے گا موسم کے جانکاروں کو لگ رہا ہے کہ سرد موسم کی شروعات بھلے ہی میدانی علاقوں میں سامان نہیں ہیں لیکن اچانک لوگوں کو اسہنیے سردی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ہمالے سے سرد ہوایں چل چکی ہیں میدانی علاقوں تک پہنچنے لگی ہیں احساس دلی والوں کو بھی ہونے لگا ہے دیش کی رازدانی دلی اور اس کے آس پاس کے شہروں میں منگلوار کی صبح بہت سرد رہی نیونتم اور ادکتم پارے میں گھرابٹ کے ساتھ سرد ہواوں نے لوگوں کو زوردار تھنڈ کا احساس کر آیا دلی میں منگلوار سے پہلے دھوپ نکلتے ہی موسم سامان نہیں لگتا تھا لیکن منگلوار کی صبح لوگوں نے دھوپ کے باوجود کھنڈ محسوس کی اس کی وجہ ہوا کی رفتار کا تیز ہونا ہے دلی میں پچیس کلومیٹر تک کی رفتار سے چل رہی ہواوں نے لوگوں کو سویٹر اور جیکٹ پہننے کے لیے مجبور کر دیا گیارہ اکٹوبر دوہزار اکیس جمہو کشمیر لداخ میں برف باری ہوئی پہاڑوں پر برف باری کا دور جاری ہے پچیس اکٹوبر کو لہ میں برف باری ہوئی ہماچل اور اتراکھنڈ میں بھی برف باری ہوئی پہاڑوں پر رہنے والے لوگوں نے برف باری کی تیاری بھی شروع نہیں کی تھی اوچھے پہاڑوں پر لوگ عام طور پر اکٹوبر کے آخری دس دنوں میں سردیوں کے لیے راشن اور ضروری چیزوں کا سٹاک رکھتے ہیں لیکن موسم نے چکمہ دیا اور لوگ برف میں گھر گئے اب ایسا ہی چکمہ میدانی علاقوں میں بھی ہوگا مانا جا رہا ہے کہ اب اچانک بارہ نیچے لڑکے گا اور دلی سمیت پورا اتر بھارت اچانک کڑاکے کی تھنڈ کا سامنا کرے گا اب جہاں نومبر کے انت میں برف باری ہوتی وہاں ایک مہینے پہلے سے برف باری ہے تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جیسی تھنڈ دلی کے لوگ کرسماس کے آس پاس محسوس کرتے تھے ویسا موسم نومبر کے انت میں ہی آ سکتا ہے موسم ویگانیکوں کے مطابق میدانی علاقوں میں تھنڈ بڑھنے کا سیدھا کنیکشن پہاڑوں پر ہوئی برف باری سے ہے مانا جا رہا ہے کہ برف باری اب اور زیادہ ہوگی جس کی وجہ سے سمیت سے پہلے ہی لوگ شیط لہر کا سامنا کریں گے بھوشیوانی تو یہ ہے کہ نئے سال میں لوگوں کا سامنا تین ڈگری تاپمان سے ہو سکتا ہے ہندوستان کے میدانی علاقوں میں عام طور پر مکر سنکرانتی یعنی جنوری آدھا بیٹنے کے بعد ہی لوگ سرد موسم کی ویدائی کا وقت مانتے ہیں لیکن اس بار سرد موسم فروری تک رہے گا ٹھیک اسی طرح جیسے گرمی اور برسات کا رہا ایسے میں اس سیزن میں بہت زیادہ ساودھانی کی ضرورت ہے خاص طور سے بچوں اور بزرگوں کو سرد موسم میں بچانا ایک بڑی چنوٹی ہوگی بیورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش سرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار